اور بقول جو ہے حضر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفین حمد اللہ علی کے بھائی اگر جو ہے کسی آدمی کے پاس سے کوئی حسین عورت گزرے اور وہاں اس کا باپ بیٹھا ہو اور وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس عورت کو دیکھوں گا تو میرا باپ اس گناہ کو کرتے ہوئے مجھے دیکھ لے گا تو دل میں خواہش اور تقاضہ ہونے کے باوجود بھی محض باپ کے دیکھنے کے در سے اور خیال سے وہ اسی طرف دیکھے گا باپ کا اسی طرح استاد ہے تو استاد کے در سے پیر ہے تو پیر کے در سے اور یہ تو بڑے ہیں ارے باپ اور استاد کو چھوڑی ہیں اپنا بیٹا جو اپنا چھوٹا ہے یا جو ہے اپنا شاگر جو اس کا چھوٹا ہے وہاں بھی وہ جو ہے یہ کام کرے گا نہیں وہ حصہ دے گا کہ یہ دیکھ رہا ہے جب ان سہارہ کے ان کے ہاتھ میں ہماری عمر نہیں ہے روزی نہیں ہے ہمارے زندگی کا کوئی فیصلہ ان کے اختیار میں اگر وہ دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہماری روزی کم کر دا لیں گے ان کے پاس تو اختیار نہیں وہ دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہماری عمرہ کم کر دا لیں گے گویا ایسی کوئی سزا جس سے ہمارے گویا قسمت پر کوئی عزت پڑے وہ دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادم وہ تو دیکھتا ہے آدمی کا مزاد ہے کہ جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ سارے راستے جہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا خیال نہیں کرتا گویا اصل تو یہی تصور آدمی جو اوپر ہونا چاہیے جل کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال سے واقع ہے یعلم خائنة العیون وما تختی صدور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کا ایک ایسا علاج بتلایا ہے کہ گویا اس کا کوئی جواب نہیں آپ اس مسجد کے اندر ہیں کوئی نہیں تنہ تنہا ہیں اور کوئی نہیں کوئی نبی عورت آ جائے لیکن آپ جانتے ہیں یا سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں اگر اس عورت کو دیکھوں گا یا اس کے ساتھ کوئی حرکت کروں گا تو وہ کیمروں وہ کیمرے جہاں اس کا سکرین ہے دفتر کے اندر وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری تمام حرکتوں کو دیکھیں اگر آپ کو یہ چیز معلوم ہے اور کوئی بظاہر کوئی وہاں موجود نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس حرکت کا دکھا نہیں کریں گے اپنا آپ کو اس سے بچائیں گے